کتنے خوش نصیبے لوگ کہ گھروں میں چراغاں ہوتا ہے کمرے روشن ہوتے ہیں انوار اتر رہے ہوتی ہیں بہویں بیٹیاں مائیں بہنیں گھروں میں مسلح بیچھا کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہوتی ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں اس گھر پہ اترتے ہیں کتنے انوار اترتے ہیں اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتے بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ جنازہ ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد جنازہ ہے اثر کے بعد جنازہ ہے تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو زہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی تو سب وضو سے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے اور بے نمازی ادھ ادھر گڑیوں میں موں چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملوئے وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے میاں تمہیں کوئی بلائی نہیں رہے اتنے بدنصیب ہو جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے ہو وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض این تھی اور یہاں اللہ کا بلائی آیا اس کے لیے اعزان کوئی نہیں اس کے لیے اعزان ہے اور تم یہاں اعزان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو بہانے بہانے کبھی در جا رہے ہو کبھی در جا رہے ہو اور نمازی مسجد کا روح کر رہے ہیں تو یہ کتنی بدنصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو اسے نماز کی توفیق نہ نصیب تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے سٹیشن پہ تو بہت سارے لوگ ریلوے کے جنرے آیا کرتے تھے تو وہاں کلیوں کی کتاریں ہوا کرتی تھے ایک بڑا کلی ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا تو راستے میں نوری مسجد پڑھتی ہے تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نمازی ایسا رہتی ہے تو ذرا دو منٹ کے لیے رکیے میں نماز پڑھ لوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے نماز اور اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے رکو اور سجور اچھے طریقے سے کرتے تھے اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں یہ کہتا ہے کہ محجیب مسئیبت میں فس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے خیر بابا جی نے سلام پھیرا ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت بھی تھی وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے تو اس کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانکے کہتا ہے بابا آوی جا تنوں کیڑی شہ بار نہیں آن دین دی تو بابا نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شہ تنوں اندر نہیں آن دین دی وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بکھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو پانچ گانہ نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو بے نمازی اس دن تو چاہیں کہ سجدہ کریں آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گی سجدہ کر نہیں سکے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما صلقا کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں تو پانچ گانہ نماز یہ زندگی میں شامل کر لو کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا جہاں نمرود کھڑا ہوگا جہاں فیرون کھڑا ہوگا جہاں حامان کھڑا ہوگا جہاں قارون کھڑا ہوگا جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے بے نمازی بھی صف میں کھڑا کر دے گا مجھے بتائیے میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارہ کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں یا کوئی خاتون یہ گوارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی امہ جمیل کے ساتھ کڑی کر لی جائے تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے نہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گوارہ کرتی ہیں تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجئے نماز کو شیار زندگی بنا لیے سونے سے قبل پانچ نمازیں بھی گل لیجئے پانچ جو ہے وہ انگلیاں بھی گل لیجئے حضرت سلطان باہو جن کے بیات ہم پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفع نہ کرو